آگے طرقہ کے مساریف مساریف کا مطلب یہ ہے کہ طرقہ کو کہاں خرچ کریں گے مرنے کے بعد اس کا طرقہ کیسے کہاں کہاں خرچ ہوگا اس کو کہتے ہیں طرقہ سے متعلق حقوق سب سے پہلی چیز کا ہے کفن ڈفن آدمی جو طرقہ چھوڑ گی گیا ہے سب سے پہلے پہلا مسرف یعنی اس مال میں سے سب سے پہلا خرچ جو ہوگا وہ کہاں پہ ہوگا اس کے کفن ڈفن مرنے والا مر رہا ہے تو اس کے کفن ڈفن کا پیسہ اس کے مال سے ادا کیا جائے گا این کفن ڈفن کے وقت اگر کسی نے ادا کر دیا ہے تو اس کو چاہیے کہ بعد میں وصول کر لے مرنے والے کے کفن ڈفن اس کے مال سے دینا چاہیے ہمارے یہاں جو رائش ہے کہ کوئی بھی آدمی آگے اپنے جیب سے کسی کا کفن دے دیتا ہے اس کے قبر کا پیسہ دے دیتا ہے اور جو بھی چیزیں ہیں کفن ڈفن یا دیت سرٹیفیکٹ یا جو بھی اخراجات ہیں اس کے تدفین کے لیے یہ سارے اخراجات کسی اور کو نہیں برداشت کرنی چاہیے بلکہ میت کے مال ہی سے اس کو ادا کرنے چاہیے کیونکہ یہ مسئلہ خودداری کا ہے یہ ایک آدمی بحیات ہوتا ہے زندگی میں تو یہ پسند نہیں کرتا ہے کہ دوسرا اس کو کوئی کپڑا دیں دوسرا اس کو اس پر کوئی اس طرح کی خرچ کریں آدمی کی خودداری ہوتی ہے آدمی یہ سب چیزیں نہیں قبول کرتا ہے دوسرا اسے تو مرنے کے بعد ہی اس کی اس خودداری کا احترام رکھنا چاہیے اس کے بعد جب اپنا پیسہ موجود ہے تو اسی سے اس کے کفن ڈفن کا انتظام ہونا چاہیے بخاری میں مسعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ ان کے افات ہوئی تو ان کے ترکے میں صرف ایک چدر تھی اور جب ان کو کفن دینے لگی اسی چدر سے تو سر ڈھکتے تھے تو پاؤں کھل جاتا تھا پاؤں ڈھکتے تھے تو سر اکھل جاتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کا سر ڈھکتو اور پاؤں کی جگہ پہ جو کھالی جگہ ہے اس پہ گھاس ڈال دے ایسا کیوں کیا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اور موجود تھے وہ شاید تو کفن دے سکتے تھے اپنے پیسے کا کفن پہنا سکتے تھے لیکن اس وجہ سے نہیں پہنا آئے کہ ان کا اپنا ابھی اتنا مال ہے کہ ان کا کام چل سکتا ہے اس لئے ان کو خیرات کا کفن دینے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ آدمی کی خودداری کا مسئلہ ہے کہ زندگی میں آدمی خوددار ہے کسی کی خیرات نہیں کھاتا ہے تو مرنے کے بعد آپ کیوں خیرات کلا ہوگے اس کو خیرات کا کفن کیوں دو گیا اور بطور تحفہ بھی اگر کوئی یہ سوچے کہ ہم خیرات نہیں دے رہے تحفے کے طور پر اس کو کفن دے رہے ہیں تو یہ بھی درست نہیں ہے کیونکہ تحفہ دینے کے لئے یہ بھی تو ضرور نہیں ہے کہ سامنے والا اس کو قبول کرے ایک آدمی فوت ہو چکا ہے کیسے آپ کو بتا ہے کہ وہ قبول کرے گا نہیں قبول کرے گا اور دوسری بات جب وہ زندہ تھا تو کیا اس طرح کے تحفے قبول کرتا تھا کیا وہ رمضان میں کپڑے ہو سلتا تھا لوگوں سے اس کو دیے جاتے تھے جب اس کی حیات میں ایسا اس کا کوئی معاملہ نہیں دے تو مرنے کے بعد ہم اس کے ساتھ ایسے کیوں کر رہے ہیں جبکہ اس کے پاس اپنا مال ہے مال نہیں ہوتا تو الگ بات لیکن جب اس کے پاس اپنا مال ہے تو اسی کے مال سے اس کے بعد یہ پہلا خرچ نکالا جائے گا اس کے طریقے سے اس کے بعد